بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ بٹر چکن کی بہت ہی زائکے دار سی ریسپی اسے میں بناوں گی ویڈاوٹ کول سموک اور ویڈاوٹ کریم کے اور یہ بہت ہی لا جواب اور لزیز بن کر کے تیار ہوتی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی میری یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلیا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے یہ 1.5 kg boneless chicken میں نے اس طریقے سے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ کٹایا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو with bone بھی لے سکتے ہیں تو چلیے اسے اب میرینیٹ کر لیتے ہیں تو میرینیٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے 1 تی سپون جنجر گالک پیسٹ یہ ڈال دیں گے اس میں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نمک تو یہ میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے 1.5 تی سپون نمک یہ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ پاوڈر یہ بھی 1.5 تی سپون سے تھوڑا سا کم ہے تو یہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1 lemon juice تو میرینیٹ کرنے کے لئے میں ایک lemon لیا ہوا ہے کٹ کر کے تو اسے ڈال دیں گے تو آدھا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور آدھا پھر سے ڈال دیں گے اس میں یعنی کہ 1 lemon juice جائے گا اس میں پورا squeeze کر دیں گے اچھے سے اور اس سے یہ بہت ہی جوسے اور بہت ہی tender بن کر کے تیار ہوتا ہے اگر آپ کے پاس lemon نہیں ہے تو آپ انہیں گھر بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈالیں گے اس میں ایک بڑا چمچ دہی کا تو یہ ساری چیزیں ڈال کر کے ہم اسے اچھے سے چکن کو میرینیٹ کر دیں گے تقریباً 20 سے 25 نٹ کے لئے رکھ دیں گے ہم اسے جسے کی میرینیشن اچھے سے چکن میں جذب ہو جائے اور سارے مسالوں کا ٹیسٹ آ جائے تو چلیے اسے آپ سائیڈ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں گریوی کی تو گریوی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر کڑھائی لگا دی اس میں ایک بڑا چمچ آئل بھی ڈال دیا ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں انیان اور انیان کو ہمیں گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکی سی سوفٹ کرنا ہے تو یہ اس میں چلا دیں گے ہم اپنی انیان کو تو دیکھیں گے ہماری انیان تھوڑی تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ٹاماتر اور ٹاماتر ڈال کر کے اسے بھی سوفٹ کر لیں گے تو ٹاماتر ڈال کر کے پہلے تھوڑا سا چلا دیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نمک تو ہاف ٹی سپون میں نے چکن میں ڈالا تھا اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے زیادہ لے لیں اور اسے ڈال کر کے اب ہم ٹامٹر کو سوفٹ ہونے تک پکائیں گے تو اسے چلا دیں گے اچھے سے اور چلاتے ہوئے اسے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے اس کے بعد ہم اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کر کے ایک دم سوفٹ ہونے تک اسے پکائیں گے جسے کہ ہماری گریبی بننے میں آسانی ہوگی تو پانچ مٹ ہو چکے ہیں اب چلیے اسے کھول کر کے چکر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ٹامٹر اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے ایک دم آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اسے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کا اچھا سا ایک پیورو تیار کر لیں گے تو جب تک ہمارا ٹامٹر پیاس تھنڈا ہوتا ہے ہم چکن فرائی کر لیں گے سی فرائی کرنے کے لیے میں نے پین لگا دیا اس میں بٹر بھی ڈال دیا اور بٹر ڈالنے کے بعد مارینیٹ کیا ہوا چکن ہم اس میں ڈال دیں گے فلیم کو ہائی رکھیں گے ورنہ ہمارا چکن بہت سارا پانی ریلیس کر دے گا اور جیسے ہی یہ چکن ایک طرف سے گولڈن ہوتا ہے ہم اسے فلپ کر دیں گے اور فلپ کر کے دوسری طرف سے اچھے سے فرائی کریں گے تو یہ ایک بیچ میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر گولڈن سے سپارس بھی آ گئے ہیں اسے فلپ کر کے میں نے اچھے سے فرائی کیا تھا تو اب اسے نکال لیتے ہیں اور سیکنڈ بیچ بھی اس میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سیکنڈ بیچ ڈال دیا ہے اور اسے بھی ہائی ہیٹ پر اچھے سے فرائی کروں گے تو اسے بھی فلپ کر لیتے ہیں اور فلپ کرنے کے بعد اسے اسے بھی ہم دوسری طرف سے اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اور ہم یہ پین ہٹا دیتے ہیں اور اپنی کڑھائی چڑھا لیتے ہیں یہ وہی کڑھائی ہے جس میں میں نے ٹماٹر اور پیاس گلائے تھے تو اس میں میں نے بٹر ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالی ہے لال مرچ پاوڈر تو اب ہم اس میں یہ اپنا پیسٹ ڈال دیں گے جو پیوریم نے تیار کی تھی وہ ٹماٹر اور پیاس کی تو اسے ڈال کر کے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اسے اچھے سے بھونیں گے جس سے اس کی ساری کچھے سمیل نکل جائے اور اس کے بعد ہم اس میں گریوی لگائیں گے اپنی تو اسے اچھے سے چلاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسی سیم جار میں پانی لیا ہوا ہے جس میں پیسٹ بنایا ہوا تھا تو اسے اب ہم ڈال کر کے تھوڑی دیر اور بھونیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے گریوی تو اب یہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق اپنی گریوی کی کنسسٹنسی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پسند ہے ویسے تو بڑا چکن بہت زیادہ تھک نہیں ہوتا ہے اور نہیں بہت زیادہ تھین ہوتا ہے تو میں نے اسے رکھ دیا اسی ساتھ سے اور اس میں ڈال دیں گے اب ہم یہ پرائی کیا ہوا چکن جو ہم نے پرائی کی دی یہ ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم چلا دیں گے اسے اچھے سے اسے اچھے سے آپ چلا کر کے چیک کر لیں گے کیونکہ یہ ابھی اور پکے گا تو اور زیادہ تھک ہو جائے گا یہ ہے تو اس کی کنسسٹنسی بلکل پرپیکٹ ہے تو یہ دیکھیں اس میں ایک بائل آ گیا ہے اب ہم اسے لو ہیٹ پر رکھیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے جس سے ہمارا چکن اچھے سے کوک ہو جائے اور ٹینڈر ہو جائے تو چلیے اسے ڈھک دیتے ہیں اور ملتے ہیں پانچ سارٹ منٹ بعد تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں چلیے اسے کھول کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری گریوی اچھے سے بن کر کے تیار ہے یہ ہے جو بٹر ہے وہ ہلک ہلکا سا اوپر دکھ رہا ہوگا آپ کو تو چلیے اب اسے چلا لیتے ہیں اور اب یہ ڈال دیتے ہیں کسوری میں تھی یہ میں نے روز کر کے رکھی ہوئی تھی تو اسے ہاستی کرش کر کے ڈال دیں گے تو یہ ہمارا بن کر کے چکن بلکل ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں آج کہ آپ کو ریسپی میری یہ پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کر لیں جس سے آپ میری آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ